ایپو ٹرکا والا سحیل شوکت بٹ روحیل اسگر گوگی بٹ کے ڈیرے پر چھاپے پولیس نے سحیل شوکت کے بھائی سمیت سو سے زائد افراد گرفتار کر دیئے سی سی پیو لاہور کہتے ہیں کریک ڈاؤن رات کو مختلف تھانوں کی حدود میں کیا گیا چھاپوں کے دوران ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برامد ہوا ملزمان مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے پولیس نے ٹرک اڈو سے بھی بندے گرفتار کر لیے ٹرانسپورٹرز کا الزام ٹرک مالکان کا شالم چوک میں ٹائر جلا کر احتجاجی مظاہرہ پولیس کے خلاف نارے بازی جنرل سیکیٹری گوڈ ٹرانسپورٹ اسوسییشن نبیل تاریخ کہتے ہیں کہ پولیس نے رات گئے ٹرک اڈو پر چھاپا مارا پولیس بغیر وجہ بتائے بندوں کو اٹھا کر لے گئی شہر میں صبح صویرے قتل کی پیدر پی وارداتیں چند گھنٹوں میں پانچ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا راجگرد میں باپ نے دو معذور بیٹیوں کو چھونیوں کے وار کر کے قتل کر دیا سرسر سیالہ زیا نے خود بھی زنگی کا خاتمہ کر لیا قتل ہونے والوں میں چونتی سالہ سادیا اور تیس سالہ اکسہ شامل فیکٹری ایریا میں ذاتی رنجش پر ملزم نے دو بہنوں پر گولیاں برسا دیں تیس سالہ کائنات قتل دوسری بہن ایمن شدید زخمی ملزم گرفتار کر لیا گیا تیروز والا میں ایک چہری پیشی پر آئے ملزم کو قتل کر دیا گیا ڈیڈ لائن میں اٹھالیس گھنٹے گزر گئے شہر صاف ہوتا دکھائی نہ دیا متعدد علاقوں میں کوڑے کے ڈھیر جھون کے توں برقرار بند روڈ کا علاقہ ابو بکر کلونی شاہین آباد کوڑے کی امازگاہ بن گیا ریلوے روڈ کے مختلف علاقوں میں بھی گندے کے کے ڈھیرے موجود صفائی کمپنی کا گل بک کو زیرو ویسٹ کرنے کا دعویٰ وزیر تعلیم اور سیو ایل ڈیولو ایم سی کا غالب مارکٹ کا دورہ شہریوں میں پیمپلر تقسیم کیے صفائی کا جائزہ لیا دکٹر مرادراز کہتے ہیں کہ نئے عظم کے ساتھ اب شہر صاف ہوگا غیر ملکی کمپنی کو ٹھیکہ نہ دے کر پانچ ارب روپے بچا لیے مینگئی نے مارکٹ میں پنجے گاڑ لیے گھی اور چینی کی زائد قیمتیں کم نہ ہوئیں پچون مارکٹ میں چینی پیچانوے روپے کلو فروغ درجہ دوم کا گھی دو سو پچپن روپے کلو ملنے لگا یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی اشیاء چالیس روپے تک مہنگی ہو گئیں بریانی مسالہ بیس روپے سرخ مرچ کا ڈبا تیس روپے مہنگا ہو گیا ایک کلو خشک دودھ کے ڈبے کی قیمت میں بھی چالیس روپے کا اضافہ سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان کی زیر صدارت چینی کی بڑتی قیمت اور اشیاء خرنوش کے سٹوک کا جائزہ لیا گیا لاہور میں کرونا کے مزید سات مریض دم توڑ گئے شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو گیارہ نئے مریض ریپورٹ ہوئے لاہور میں اب تک ایک ہزار سات سو بارہ کرونا مریض جام بھاک ہو چکے بنجاب میں ہر گھنٹے بعد ایک مریض دم توڑنے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران پانسو نو نئے مریض سامنے آ گئے لاہور میں چوراسی کرونا مریض مختلف سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز پر زیر علاج خاجہ عاصف دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر دوبارہ نیپ کے حوالے خاجہ عاصف نے تارک میر سے مل کر کمپنی بنائی کمپنی اکاؤنٹ میں 51 کروڑ 17 لاکھ روپے رکم جمع ہوئی خاجہ عاصف کمپنی اکاؤنٹ اور تنخواہ کی تفصیل بتانے میں ناکام رہے نیپ راسیکیوٹر کے دلائل سیاسی کیس بنایا گیا کاروبار کرنا ہر شخص کا قانونی حق ہے وکیل خاجہ عاصف فاروق ایشنائک کا جواب سرداریا صادق بولے حکومت پی ڈی ایم کو ناکام بنانے کے لیے کیس بنا رہی ہے براؤڈ شیٹ میں پاکستان کی سیاسی اشرفیہ کو بے ناکاب کیا گیا سیاسی اشرفیہ نے اپنے دفاع کے لیے غلط بیانی سے کام دیا دوہزار ساتھ میں بھی مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی نے این ار او لیا مدیبیا پیپر میلز کے نام پر منی لانڈرنگ ہوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون کا ایک ہی نظریہ نوٹ مارکہ ہے مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس اتصاب عدالتوں کو وفاقی کالونی کے قریب منتقل کرنے کا فیصلہ لہور ہائی کورٹ میں اتصاب عدالتوں کی اکار کردگی کا جائزہ ادلاس چیز سیکیٹری پنجاب سمیت دیگر افسران کی شرکت چیز سیکیٹری جواد رفیق ملی کہتے ہیں جوڈیشل کامپلیکس میں اتصاب عدالت کے باعث راستے بند رہتے ہیں راستوں کے بندش کے باعث چہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے پنجاب حکومت کا ایک سو پنجرہ نئے اراسی ریکارڈ سینٹر بنانے کا اعلان معاون خصوصی ڈوکٹر فردوس عاشق ایوان کہتی ہیں کہ تھانک چہری کی سیاست ختم ہو گئی اب پٹواریوں کی جیبوں کی بجائے خزانے میں رقم جمع ہوتی ہے براست انتقال کی فیس ریکاوری میں چالیس فیصد اضافہ ہوا صبح وزیر مال ملک انور بولے تیس فیصد لوگوں کی رہائز کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں گولڈ بینک کے اشتراک سے ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جائے گا یہ وقت سیاست کا نہیں عبامی خدمت کا ہے ملک اندرونی اور بیرونی مشکلات کا شکار ہے پوجھ غیر جانب داری دارہ ہے سیاست میں ملاوشنا کیا جائے چادری پرویز الہی کی قصور سے ازاد امیدوار دانا ممتاز سے ملاقات میں گفت دو کوپریٹیوز کے منجمت فنڈز کے استعمال کے لیے قانونی ترمیم لانے کا فیصلہ تمام فنڈز کو یکچہ کر کے کوپریٹیوز ڈیویلپمنٹ فنڈز کے قیام کی تجویز وزیر قانون راجبشارت کی زیر صدارت اہم بیٹھک پنجاب میں انستاد گداغری کے لیے الگ قانون متعارف کروانے کا فیصلہ زیر حراسط گداغروں کو جیل کی بجائے سوشل ویلپیر ہومز میں رکھنے کی تجویز وزیر بیت المال سیدیاور ابباس بخاری کی زیر صدارت اجلاس بیرونی ملک منشیات سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام این ایف کی علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کاروائی کارگو شیٹ سے سمگل کی جانے والی کروڑوں روپے مالیاتی ہیروین برامت کر لی منشیات کو ڈیکوریشن پیسیز میں چھپایا گیا تھا سابق وزیراعظم آزاد کشمی کی ڈراغ ایڈوائزڈی ٹریننگ حبامت کنسلٹنٹ انستادیو منشیات سگل زولفکار نے بریفنگ دی سردار اتیکو رحمان بولے تمام سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں انستادیو منشیات محیم شامل کریں ترقی پذیر ممالک ترقی آفتہ ممالک کی سادشوں کی زد میں ہیں نوجوان نسل کو معاشرتی برائیوں سے بجانا ہوگا بالنگ کو جنوبی افریقہ کے خلاف قومی ٹیم کی کامیابی کے لیے پر امید وغیر یونس کہتے ہیں نیوزی لینڈ ٹور ہمیشہ سے ٹاف ہوتا ہے امید ہے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں کامیاب ہوں گے حسیم شاہ نوجوان بالر ہیں اچھی کارکردگی دکھائیں گے محمد آمید نے جس طرح کرکٹ چھوڑی اس پر افسوس ہوا اور سرک رنگ کی لپسٹرک جذبات کی ترجمانی کرتی ہے موسم سرما میں ریڈ ہارٹ فیورٹ ہوتا ہے ادھاکارہ مہوش حیات نے لپسٹرک لگا کر اپنی نئی تصویر پوسٹ کر دی موسیقی